انہوں نے بتایا ہے کہ سنگولر سٹی کا پلورل ہوتا ہے سٹیز فلائے کا پلورل فلائز آپ نے کیا کرنا ہے وائے کو کٹ کر وائے کی بجائے کیا لکھ دینا ہے آئی ای ایس اسی طرح فلائے کے وائے کو کٹیں گے تو کیا بنے گا آئی ای ایس نیچے والے آپ نے سیمی آزٹیز ہی کرنے ہیں دیسے کوپی ہے تو وائے کو کٹیں گے تو کیا بنے گا کوپیز اردو میں آپ لوگ وائے جمع کرتے ہیں ویسے ہی سنگولر پلورل انگلیش میں ہے سو کوپی کا ورڈ آئے گا سی او پی آئی ای ای ایس کوپیز بہت ہی نیٹن کلین رائٹنگ میں آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کا سمر وقت بہت پیارا ہو بی 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 اے بی آئی ای ای ایس بی بیز لیڈی لیڈیز وائے کی جگہ صرف آپ نے آئی ای ای ایس لکھ دینا ہے کنٹری کونٹری کونٹری کانٹری کونٹری بودی بودیز بودی دوستی دوستی سایمی سایمیز لوری لوریز دن we have done our singular plurals page number 8 is almost completed okay turn to page number 9 okay جیسا کہ یہاں پہ دکھاوا ہے make the pictures of the following nouns and complete the sentences جو noun انہوں نے دیئے ہیں آپ نے ان کی pictures بنانی ہے اور sentence کو complete کرنا ہے دیکھیں پلورals اگر زیادہ ہوں گے تو obviously اگر plural کی بات کی جائے کہ جیسے بوائز ہیں تو بوائز لڑکے کو کہا جاتا ہے لڑکے زیادہ ہوں تو لڑکوں کے پاس چیزیں بھی زیادہ ہوں گی ہر لڑکے کے اپنی اپنی چیز ہوگی تو وہ بھی plural ہو جائے گا جیسے first one ہے the guests have dash in their hands مہمانوں کے ہاتھوں میں ان کی اپنی ٹوپیاں ہیں اب مہمان بھی زیادہ ہیں ان کے ہاتھ بھی obviously میں ہر مہمان کے دو دو ہاتھ ہیں تو زیادہ ہی ہوں گے تو ٹوپیاں بھی زیادہ ہوں گی guests have heads in their hands next the boys are holding dash لڑکوں نے ہی پکڑے ہوئے ہیں glass زیادہ لڑکے ہیں تو جی ایل اے ڈبل ایس ای ایس glasses the girls are sitting on the dash لڑکیاں بینچ پر بیٹھی ہوئی ہیں زیادہ لڑکیاں ہیں ایک بینچ پر تو پوری نہیں آ سکتی تو so it becomes benches the servants cleaned the dash نوکروں نے کمرے ساف کر دیے تھے تو یہ room نہیں آئے گا rooms آئیں گے ٹھیک next their dash are neat ان کی کوپیاں ساف ہیں تو زیادہ لوگ ہیں تو ان کی زیادہ کوپیز ہوں گی that is کوپیز understand this have done it okay next one is fill in the blanks using is our am has have okay first you dash playing football you are very good میں آپ کو ایک بات بتا دوں is آتا ہے ایک چیز کے ساتھ r آتا ہے زیادہ چیزوں کے ساتھ m کی تو کوئی بات نہیں ہے na m تو آتا ہی صرف i کے ساتھ جیسے i am i am a girl اور has آتا ہے آپ کی singular چیزوں کے ساتھ اور have آپ کی plural چیزوں کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں is r m وہاں پہ آئے گا جہاں پر first form کے ساتھ ing ہوگی for example w r i t write ing writing تو یہاں پہ is r m میں تینوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گی has اور have وہاں پہ آئے گا جہاں پر آپ لوگوں کے جیسے آتا نا کہ میرے پاس یہ چیز ہے تو وہاں پہ i have this thing تو وہاں پہ have آئے گا یا has آئے گا has singular کے ساتھ آئے گا اس کے پاس he has اور میرے پاس i have done so u ڈیش playing football ing ہے تو مطلب کہ is r m تینوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گی u ہے تو you are his uncle ڈیش a pilot اس کے انکل پائلٹ ہیں بہت ایزی his انکل is a pilot they ڈیش eleven hens and two gods اس کے پاس گیارہ مرگیاں اور دو بکریاں ہیں اس کے پاس has یا have دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گی تو they زیادہ چیزیں ہیں تو have h a v e she ڈیش story books اس کے پاس کی ہے singular ہے that is has has i dash writing a letter میں خط لکھتی ہوں i am writing a letter